بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹیئرز ہاو ایو آئی ہوپ آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج پھر سے آؤٹنگ رورل ایریاز میں آؤٹنگ کا ہی تو مزہ ہے باہر نکل کے جو ہمیں فینٹیسٹک سینز ملتے ہیں وہ کیسے نظر آئیں گے جب تک کہ ہم باہر ان کا وزٹ نہیں کریں گے اور یہ برگر تری اور اس کی آپ نے جگہیں دیکھ لیں ہوں گی اس کی روٹس کیسے وہ نظر آ رہی ہیں اور ساز ساز اس کے بریکس لگی ہوئی ہیں کوئی مطلب ڈیفرنٹ سا یہ سینز ہے میں نے شاید پہلے کبھی نہیں ایسا دیکھا اور یہ فلیگ سب سے لالی پرچم زندہ قوم کی نشانی تو گاؤں میں نکلی ہوں بس جو جو چیز اچھی لگ رہی ہے کیمرہ اس کی طرف چلتا ہی جا رہا ہے اور یہ وہ سینز ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بیتاب رہتی ہیں کہ ہم انہیں لائیو دیکھیں جس لائک یہ برڈ پلائنگ کر رہا ہے اٹھتا جا رہا ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے ابھی تو یہ ایک ہے اور بہت سے ایسے سینز میں نے کیپچر کیے ہیں جس میں بہت جھنڈ کے جھنڈ اٹھتے دکھائی دیئے ہیں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی تو اس ویڈیو کے ترور یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اپنے گھروں میں برڈز رکھتے ہیں تو کارنڈلی ان کو کیجز میں سیف نہ کر لیا کریں بلکہ انہیں اوپن کر دیا کریں یہ صرف ہماری چاہت ہے کہ یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں لیکن انہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم انہیں ایک منجرے میں قید کر کے رکھ لیں ہر چیز کا ایک اپنا ٹائم ہے مزہ ہے ہر اوبجیکٹ کی اپنی لائف ہے اگر ہمیں اپنے لیے پسند ہے کہ ہم اچھے طریقے سے آزادانہ زندگی گزاریں تو بھئی جانور جاندار یہ سب بھی آزاد رہنا پسند کرتے ہیں جانور تو وہ ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں جو پالتو ہیں پیٹ انیملز ہیں تو وہ پھر ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں کسی طرح ہم ان کے ایک الگ سے پلیس بنا دیتے ہیں لیکن ہوتے وہ ہماری نگرانی میں ہیں لیکن پرندے چونکہ آزاد پنچی ہیں تو انہیں آزاد رہنے دیا کریں انہیں قید نہ کیا کریں اچھا جی میں بڑی پرندوں کی حمایتی بنی ہوں اچھا جی میں گاؤں میں ایک سائٹ پر نکلی ہوں یہاں پہ ایک ٹری مجھے ایسا نظر ہے جس میں کافی ہولز ہیں اور آج میرا دل کر رہا ہے کہ ان ہولز میں دیکھوں کہ کیا ہے تو چلیے اس میں تو کسی تانکہ جھانکی کر لیتے ہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں بھی مجھے لگا کہ شاید کوئی بڑ بیٹھا ہوگا کیونکہ یہ بڑس نہیں اپنے لیے گھونسلے بنائی ہوتے ہیں تو جناب یہ جو سائٹ ہے یہ ساری گریویارٹ کی طرف نکلنے والی ہے اور دیکھے کتنی گرینڈری ہے خوبصورت سبزہ ہے یہاں پہ اور کچھ قبرستان کے لیے یہاں پہ جگہ جو فکس کی گئی ہے وہاں قبرے بنی ہوئی ہیں اور ایک طرف یہاں پہ مزار آنے والا ہے تو یہ بھائی جو ہمیں گائٹ کر رہے ہیں یہ گاؤں میں رہتے ہیں یہاں میرے سسٹرال والوں کی طرف سے یہ ہمارے عزیز ہیں بھائی ہیں اور ان کا نام اللہ وسائع ہے بہت اچھے ہیں آج ہمارے ساتھ ساتھ تھے تاکہ راستے میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو اور جی اس سکول کو دیکھئے یہ گورنمنٹ پرائمری سکول آف سروئے یعنی سروئے گاؤں کا نام ہے اور یہاں کا جو گورنمنٹ پرائمری سکول ہے وہ یہاں پہ ایک فلیکس لگا ہوا ہے اور دیکھئے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ گیٹ بھی لاغڈ ہے تالہ لگا ہوا ہے یہاں پہ بچے بس اگر شہروں میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گاؤں والے بھی اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو تعلیمی نظام کافی حد تک ہمارا جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے اور یہ بھائی اللہ وسائع کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں دعا مانگنی چاہیے تو یہ ہمارے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھائی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں اچھا جی اب میں نے اپنی کیمرے کا رخ مزار کی طرف کر لیا ہے اور بچے پہلے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں کیونکہ وہ جو خاتون بیٹھی ہیں وہ چیز بانٹ رہی ہیں اور بچے تو پھر چیز ہی کھانے کے لیے گئے ہیں تو میں اس فیملی سے ملی تھی اندر بیٹھے ہیں ان کے بیٹا ہے شاید اور ایک ہزمنٹ ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لوگ لاہور سے آئے ہیں اور سپیشل مزار کی زیارت کرنے یہاں پہ دعا خیر کرنے کے لیے اور ادھر اس قبرستان میں ان کے جو عزیزوں اکارب دفن ہیں ان کے قبروں پر بھی دعا مانگنے کے لیے یہ آئے ہیں تو بیورز اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنلی سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیا کریں ہماری ویڈیوز کو لائیکن شیئر ضرور کیا کریں تو چلیے چلتے ہیں مزار کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کا تعمیراتی کام کہاں تک پہنچا ہے یہ تقریباً دو سال پہلے انہوں نے کام شروع کروایا تھا اور گاؤں والے جو ہیں وہ مل کے پیسے ڈال کے پیسے جمع کر کے تو اس کام کو مکمل کروا رہے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ کافی ویڈرس ہو جائے گا لیکن یہاں پہ لوگ دعائیں مانگنے آتے ہیں اور دیکھیں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس کا دیا اللہ جلائے اس کا دیا کبھی نہیں بجھتا اور یہاں پہ لوگ چراغہ کرتے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کھلونے جو ہیں وہ رکھ کے جاتے ہیں اور یہ جو فیملی لاہور سے آئی یہ باجی یہاں پہ دعا مانگ رہی تھی اور ان کی دعا سن کے میری خود کی اس وقت آنکھیں بھر آئی تھی یہ اپنی آنکھوں کی بنائی کے لیے دعا مانگ رہی تھی اور بہت دیگر چھوٹے چھوٹے مسائل اور سب کے لیے یہ دعا مانگ رہی تھی ہر طرح سے یہ خیر و آفیت کی پورے پاکستان کے لیے دعا مانگ رہی تھی تو میں نے پھر ان کی اجازت سے ان کی ویڈیو بنائی یہ ساتھ ان کے ہزبینڈ اور یہ بیٹا بیٹھا ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ لاہور سے چنگی امر صدو سے تشریف لائے ہیں تو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں منت کے لیے مٹی کے چھوٹے کھلونے رکھ کر جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں دیکھیں جی اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے دعائیں قبول کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اور جو طریقے ہم لوگوں نے اپنا لیے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن حاجت روازات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور ہمیں ایک اللہ پر یقین ہے اور امت مسلمہ ہونے کے ناتے ہم صرف اور صرف اللہ سے ہی دعا مانگتے ہیں تو ناظرین میرا مقصد اس ویڈیو کے ذریعے یہ مزار بھی دکھا کر کوئی مذہبی تاثب شو کرنا نہیں ہے جسٹ آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ ایک مزار ہے اور لوگ یہاں پر دعائیں مانگنے کے لیے آتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹس باکس میں ضرور لکھئے گا تو مجھے دیجئے اجازت ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ